ممبئی اور اس سے آس پاس کے علاقوں کی پہلی لائف لائن کہی جاتی ہے وہاں کی لوکل ٹرین اور اس میں لاکھوں کی سنکھیا میں یاتری پرتی دن سفر کرتے ہیں لیکن اسی ٹرین میں لوٹ پارٹ کی واردات کو انجام دینے والے تتھا کتھر گروہ پوری طرح سے سکری ہیں جو پلک جھپکتے ہی ریلوے ٹرین میں سوار یاتریوں کے پرس یا موبائل فون چھوڑا لیتے ہیں اور ایسے میں بڑے پریشانی ہوتی ہے ان یاتریوں کی جو ایک ستھان سے دوسرے ستھان کے لیے لوکل ٹرین میں سفر کرتے ہیں اپنی ٹیوی سکرین پر جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ مدھر ریلوے کی لوکل ٹرین ہے اور اس میں لوٹ پارٹ کی واردات کو انجام دینے والے ایک گروہ کا پردہ فاس کرتے ہوئے کلیان ریلوے پولیس نے ایک آروپی کو گرفتار کیا ہے جبکہ موقع سے اس کے دو تین ساتھ ہی فرار ہونے میں کامیاب رہے گرفتار آروپی کا نام سنجو عرف سونو مستان راؤد بتایا جا رہا ہے خبر کے مطابق لوکل ٹرین میں سفر کر رہے ایک یو اک اور اس کی بہن کے ساتھ چاکو کی نوک پر لوٹ پارٹ کی واردات کی گئی لیکن ٹرین سے اتر کر بھاگ رہے سنجو عرف سونو مستان کو ریلوے پلیٹ فارم پر موجود لوگوں نے پکڑ لیا اور اسے ریلوے پولیس کے حوالے کر دیا جبکہ کتھت چور کے تین ساتھی اسی ٹرین میں سوار تھے وہ فرار ہونے میں کامیاب رہے یہ گھٹنا رات تقریباً ساڑھے نو بجے کے آس پاس کی ہے جب پیڑیت بھائی اور بہن آم بی ولی ریلوے سٹیشن سے چھترپتی سیواجی مہراج ٹرمینس کی اور جا رہی ٹرین میں سوار ہوئے ریلوے پولیس کے مطابق لوکل ٹرین میں بھاری بھیڑ تھی اور اسی بھیڑ کا فائدہ اٹھایا کتھت چور اور اس کے ساتھیوں نے آم بی ولی سے لوکل ٹرین کھلتے ہی کتھت چور اور اس کے ساتھی لوکل ٹرین میں سوار پیڑیت بھائی بہن کے پاس پہنچے اور کتھت یوکوں میں سے ایک یوک نے چاکو کی نوک پر پیڑیت بھائی بہن سے ان کے پرس اور موبائل فون چھین لیے اسی دوران شہاد ریلوے سٹیشن آیا جہاں چاروں یوک ٹرین سے اتر کر بھاگنے لگے لیکن اسی بیچ پیڑیت بھائی بہن زورزول سے آواز دینے لگے اور ان کی آواز سن کر ریلوے سٹیشن پر موجود یاتریوں نے سترکتہ دکھاتے ہوئے بھاگتے کتھت چور کو دھر دموچا لیکن اسی دوران کتھت چور کے باقی کے ساتھی بھاگنے میں کامیاب رہے کلیان ریلوے پولیس نے گرفتار آروپی کی پہچان سنجیو عرف سونو مستان کے روپ میں کی ہے پولیس اب گرفتار آروپی کے باقی کے ساتھیوں کی تلاش کر رہی ہے پولیس کے مطابق سبھی آروپی آپ رادک پرشت بھومی والے بتائے جا رہے ہیں